ملک جی عید مبارک یہ دیکھو ماشاءاللہ کتنے پیارے پھول ہیں فریش مرگے پڑے ہوئے ادھر چیک کرو سات سو ساٹھ روپے کا کلو دے رہے ہیں یہاں پر مجھے ایک دم سے ایسا فیل گوا ہے جیسے میرا روزہ ہے اسلام علیکم جی ویلکم بیک ہو گیا آپ کو ایک و نیو ویڈیو کے اندر آج ہے جی عید اور ابھی ابھی چیک کرو آپ کا بھائی کیسا لگ رہا ہے تھوڑے دیرے میں میں آپ کو تری سی سی بھیو کرواؤں گا اپنا اور اپنے ڈریس کا آپ لوگ مجھے کم اپنے پڑے گا کہ میرا ڈریس کیسا ہے عید کا انشاءاللہ آپ بھی بتاؤں گا ابھی آپ لوگوں کو آواز نظر آ کیونکہ مسجد میں خزبہ بیارہ ہو رہا ہے ساڑھے 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 ہونے والے ہیں اور ابھی ابھی میں جا رہا ہوں عید پڑھنے کے لیے میرے ساتھ میرے بانجے بھی جا رہے ہیں بائیک پہ جا رہے ہیں تو ابھی زیادہ بات نہیں کرتا سٹارٹ کرتا ہوں آج کی وجہ تار میڈی ہو آج میں آپ کو دکھاؤں گا آج میری عید کیسے گزری گی انشاءاللہ آپ کو بہت تو انجوائے کرو کہ مزے کی ویڈیو ہوگی اور آپ لوگ بھی جو ہے نا سبسکرائب کر لو جلدی جلدی آپ کے ساتھ لے کے چلتا ہوں عید اپنی ساری آپ کو میں انشاءاللہ دکھاؤں گا کہ میری عید کیسے گزری گی ویڈیو کے اندر امید ہے آپ سب ٹھک ٹاک ہوگے اور آپ سب لوگوں کے بھی عید اچھی گزری ہوگی ملک جی عید مبارک خیر مبارک جی سماؤں کیسی عید گزری ہے بہت اچھی گئی آج آج عید پہ آپ کہیں جائیں گے نہیں جائیں گے آپ دھرنے کے لیے لگتا جائیں گے کس جگہ پہ گومنے کا اردہ ہے گومنے کا رہتا تو دھاکہ پہ جائے گا بیلے ندیگ جائے گا پھر کل جو آنا پھر ازاد کشمیر والے آریے میں جائیں گے عید آپ ازاد کشمیر والے سائیڈ پہ منائے گا صحیح ہو گیا ملک صاحب تو کہہ رہے ہیں جی کہ ازاد کشمیر والی سائیڈ پہ جا کے عید منائیں گے الحمدللہ جی ابھی ابھی عید پڑھ کے واپس جا رہا ہوں اپنے گھر میں وہ دیکھو سارے ماشاءاللہ عید پڑھ کے بھی گھر جا رہے ہیں واپس الحمدللہ جی ابھی دعا وغیرہ مانگ کے ختم وغیرہ ہو چکا ہے اور کھانا وغیرہ کھا کے میں ابھی نکل آیا ہوں ذرا گھر سے باہر ابھی میں جا رہوں ایک دوست کے پاس وہاں پہ ایک مدرسہ ہے جہاں پہ میں نے اپنا کرنپاک پڑھا تھا اس نے کال کی تھی اس نے کہا کہ آؤ اور تھوڑی سی ویڈیو بنانی ہے مدرسے کی مینار تھوڑی سی ان کے شارٹ لوں گا ان کو ویڈیو بنا کے دوں گا اس کے بعد پھر واپس آؤں گا واپس آ کے پھر جانا ہے کبرستان دعا وغیرہ مانگنے کے لئے کیونکہ میں صبح سے کبرستان نہیں گا لگا رہا گھر پہ ہی تھوڑا کام تھا ضروری تو ابھی فری ہوا ہوں تو انشاءاللہ اس کے بعد اس سارے کام کرنے ہیں آج کی میری اید ایسے ہی گزرے گی یہاں پہ اتنا زیادہ پانی ہے اور پتھر پڑے ہوئے ہیں اس رستے سے ہم لوگ جایا کرتے تھے پہلے سکول یہاں سے پیدل جایا کرتے تھے ہمارا سکول یہاں سے تقریبا تقریبا پانچ کلومیٹر دور تھا اپنے گاؤں سے اور پانچ کلومیٹر ہم لوگ چال کے جاتے ہوتے تھے اور پھر واپس بھی آتے ہوتے تھے اس ٹائم ابھی تو ایک کلومیٹر چلنا پڑ جائے نا تو تھک جاتے ہیں کہ نہیں چلنے ہوتا وہ بھی دن تھے تب مہاشااللہ جی کتنا پیارا مدرسہ ہے میں آپ لوگ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کتنے کے پیارے پیارے پھول لگے ہوئے ہیں یہ دیکھو مہاشااللہ کتنے پیارے پھول ہیں یہاں سے پورا ویو ملتا ہے مہاشااللہ تھوڑ دیر میں یہاں سے میں رون اڑاتا ہوں پھر اس جگہ کا ویو دیکھنا مہاشااللہ کتنا پیار آتا ہے یہ سامنے مسجد ہے ساری وہ سامنے جو مسجد ہے وہاں اندر بیٹھ کے ہم لوگ روان پاک پڑا کرتے تھے اور اس سیٹ پہ الحمدللہ دس انظامی کا سارا سسٹم ہے اور اس سیٹ پہ شپائی فضہ ہے سارا وہ میں ابھی بچپن میں یہی پہ پڑھنے آیا کرتا تھا الحمدللہ ہانی بھائی لوگ میں آ چکا ہوں واپس وہاں سے سوڑے بہت شارٹ لیے میں نے زیادہ شارٹ وہاں پہ نہیں لیے کیونکہ گھر تھے نا آس پاس تو میں نے اتنے زیادہ شارٹ نہیں لیے بس مدرسے کے ایک دو شارٹ لیے اس کے بعد میں واپس آ گیا ابھی گھر جا کے پلین کر رہے ہیں ہم لوگ کہیں جانے کا ابھی پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ ہم لوگ ایر پہ گھومنے جائیں گے سارے پلین بنائیں گے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون سی پلیس سیلیکٹ ہوتی ہے پھر جہاں پہ جائیں گے آپ لوگ کو بھی دکھاؤں گا میں کون سی پیاری سیجے کا آج ہم ویزٹ کریں گے عید والے دن گھر جا کے پتہ چلے گا تو فائنلی گائز ہم لوگ انہیں ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم لوگ گھومنے کے لیے جائیں گے اپنے ریلٹیف کے ہاں ایک تو وہاں پہ کچھ کاپی لیں گے دوسرا جو ہے نملاقات بھی ہو جائے گی تو ہم لوگ نکل پڑے گاڑی میں اپنے ساتھ فیملی کو اور ساتھ میں سب بچوں کو لے کے جس جسے سے ہم لوگ جا رہے ہیں یہ رستہ ویسے ہی بہت زیادہ خوبصورت ہے ہم نے سوچا کہ چلو ساتھ میں ویزٹ بھی ہو جائے گا اور اس جگہ کی خوبصورتی بھی ہم لوگ دیکھ لیں گے یہ جو رستہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ دیکھو کتنے پیارے پہاڑ ہیں اور رستے میں گرنری ہے اس جگہ پہ ہم لوگوں نے رکے کافی زیادہ سیلفیاں اور جو ہے نا ریلز وغیرہ بھی بنائی تھی تاکہ جو ہے نا اپنے ایٹ کے جو ہے نا شورٹس ہم لوگ پوسٹ کر سکے ہیں انسٹاگرام وغیرہ پہ ہم لوگ پوسٹ کر سکے ہیں میری ہو چکی ہے جی واپسی اور ابھی میں پہنچا ہوں مو پیل مرزا چوک میں یہاں سے لینا ہے گوشت شام کو پکانے کے لیے پتہ کرتے ہیں جناب اسلام علیکم جی گوشت کسا ہے کلو ہے جی استاد جی ست سو سٹھ رپیہ ٹھیک ہو گیا فریش مرگے پڑے ہوئے ہیں یہ در چیک کرو ذرا ہیلو ان میں سے پتہ نہیں کون سا والا مرگا کٹے گا ابھی کس کی قسمت خراب ہے سات سو ساٹھ رپے کا کلو دے رہے ہیں یہاں پہ ایک کلو کافیات دی چار کلو گھر میں پڑا ہوئے پہلے بھی عید کے تین چار دن میں مان کافیاتیں میں نے کہا ایک کلو اور لے لوں آرڈر دیا ہے ابھی تھوڑ دیر میں بناتا ہے میں تابدہ گاڑی میں ہی ویٹ کرتا ہوں ابھی میں نے یہ سٹنگ لی تو وہاں پہ کھول کے پینا شروع ہو گیا تو میجے ایک دم سے ایسا فیل ہوئے جیسے میرا روزا ہے رمضان ختم ہوئے تو اب کوئی بھی چیز کھاتا ہوں تو پہلے ڈرتا ہوں کہ شاید روزا ٹوٹ جائے گا آہستہ آہستہ آدھا جائے گی اب میرے حال سے گوشت ریڈی ہو گیا ہے بھائی کو بولا تھا لے لو لے لیا ہے ای ٹھنک سو ہو گیا کی لو چلو آجو ٹھیک ہو گیا لے لیا انہوں نے ابھی نکلتے ہیں ذرا گھر کیلئے یہاں سے ابھی ہم لوگ آئے گئے ہیں جی قبرستان دعا مانے کے لیے اید 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 ہے جی یہ دیکھو نا کیا آئی رہ انسان کی اور کیا میرا یار اس دنیا سے چلا گیا جب بھی یاد کرتا ہوں بڑا ہی دکھ ہوتا ہے کیا کر گیا پچھلی ریت پہ میرے ساتھ تھا اور آج دیکھو کاش کی یہ دیکھ سکتا کہ آجید ہے میں آ گیا تھا جی گھر واپس جب سے وہاں پہ گیا تو دل نہیں لگ رہا تھا سیڈ ہو گیا بس اس کی یاد آئی اس کے بعد گھر آ گیا اور ویڈیو نہیں بنائی میں نے آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کروں گا آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی